ایک بار پھر سے ہمیں بہت بڑا اسکور دیکھنے کو ملا ہے پاکستان کی ٹیم کے طرف سے ایک سو بائیس رن بنانے بارتھی ٹیم کو کپتان رویس سرما آگئے ہیں بلے باجی کے لئے اور یہ لیجئے پہلا اوبر کریں گے نسیم سا اور سب کی نگائیں آج کپتان آنپ کے اوپر جرور رہیں گی لیکن آج ٹیم میں بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے عیسان کسن کھیڑ رہے ہیں سمن گل کی جگہ تو دیکھنا ہوگا کہ آج ان کی بلے باجی کس طریقے سے رہے گی پہلی وال یہ اچھا شوٹ ہے وہ نکل گئی ہے اور چار رن ڈاؤن دا گراؤنڈ یہ شوٹ کھیلا ہے کپتان رویس سرما نے یہاں یہ اچھی بلے باجی ہے اور سروات اچھی ہوئی ہے بھارتی ٹیم کی پاکستان کے خلاف اور ہم سب جانتے ہیں پاکستان اور بھارت کے بھی اس مہام مقابلے میں کافی رومان چکتا رہتی ہے لیکن آج کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں ہے یہ نیا مقابلہ ہے اور نئے جو اس کے ساتھ دونوں ہی ٹیم ہیں اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں اور روح سرما کو دیکھئے کتنی خوبصورتی سے شوٹ کو کھیلتے ہیں ایک بار پھر سے بلکل سیدھا سیدھے بلے سے کھیلا اور ایک رن پرابت کریں گے اور اس شوٹ کے ساتھ بھارتی ٹیم کا اسکور پانچ رن پہنچ گیا ہے جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور بلے باجی کے لیے آئے ہیں عیسان کسن اور پہلی بال کھیلیں گے موقع ملا ہے اور جرور بارتے ٹیم ٹرائی کر رہی ہے ورلڈ کپ سے پہلے سارے بلے باجوں کا اپیوک کر کے ایک بہترین لائن اپ بنائی جائے اور یہ لیجئے بلکل کلائیوں کے سارے کھیلا ہے میڈون کی دسا پہ اور دیکھ لیجئے کمال کا شوٹ چار رن پہ ٹوریں گے عیسان کسن جہاں آج ایک نئی چیز ہمیں ضرور دیکھنے کو ملیے ہے وارتی ہے ٹیم کے دورہ کیوں ان کے بلے باج شوٹس بہت ہی زیادہ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کھیل رہے ہیں کوئی بھی جوکم لی رہا نہیں چاہتے اور بھاور آزم کو دیکھئے لگاتار فیلڈ میں پریبرتن کر رہے ہیں چوتھی وال کھیلیں گے عیسان کسن موقع ہے آج اپنے آپ کو ثابت کرنے کا اور یہ لیجئے ایک بار پھر سے صرف دسا دکھائی اور شوٹ کو کھیلا ہے ایک بار پھر سے ڈیپ ٹھڑ مین کی دسا پہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے چوکے لگا رہے ہیں آج عیسان کسن اور اس شوٹ کو دیکھئے سلپ بھی موجود تھی وکیٹ کی پر بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود کتنا پیارا شوٹ کھیلا ہے آہ یہ بہتری شوٹ ہے یہ کمال کی بھلے باجی ہے عیسان کسن کی پانچ بھی بال کریں گے نسیم سا مہنگے ثابت ہو رہے ہیں آہ ایک بار پھر سے اس بار جوکے مٹھایا بڑا شوٹ لانگ آف کے اوپر سے حالانکہ لمبائی پرابت نہیں کر پائے اس شومنگل لیکن چوکہ ایک بار پھر سے پرابت کریں گے زیان نسیم سا کافی نراز ہیں اور آج دیکھنا ہوگا کس دیس میں ٹی بیاں توڑی جائیں گی کیونکہ یہ مقابلہ بے حدی دلچسپ پہ رومان شک ہے اور دیکھنا پڑے گا کونسی ٹیم کس ٹیم پہ باری پڑے گی جو لوگ بھی پاکستان سے یہ مقابلہ دیکھ رہی ہیں آپ سبی کو دل سے آبار ہے انتم بال تیار ہے عیسان کسن تین بالوں پہ تین چوکے لگا کے چوتھی بال کھیلیں گے سروعت اچھی کریے اور اس بار اپر کٹ کھیلہ ہے اور یہ بھی نکل گئی ہے وانڈری لائن کے باہر فیلڈر موجود تھے لیکن ترسک بن کے رہ جائیں گے یہاں اچھی بلے باجی ہے آج بھارتی ہے ٹیم کی اور آج کا مقابلہ اتنا رومان شکتہ سے آگے بڑھ رہا ہے مانو ابھی بھی کچھ بھی کہہ پانا آم اس کے نئی نام ممکن ہے کیونکہ چوبیس بالوں میں چاہیے ننیان برن بھارتی ہے ٹیم کو جس کے جباب میں ابھی تک تئیس رن بنا لیے ہیں اور یہ مقابلہ دوسرا اوبر سہنسا افریدی لگاتار کریں گے یہاں پہلے بھی سہنسا افریدی دوسرا اوبر لے کے آتے تھے اور آج بھی آئے ہیں یہاں آج کچھ کریں گے اور دیکھئے یہ روح سرما کی فیوریٹ بال دے دی ہے اور فیوریٹ بال میں کپتان کہاں رکنے والے ہیں اور یہ لیجے ایک سو سولہ میٹر کا چھکا جڑ دیا ہے کمال کی بلے واسی کپتان روح سرما کی اور دیکھئے کس طریقے سے کیریز کی گہرائی کا بھرپور روپیو کیا ہے پریک اور کمال کا شورٹ چھے رن بٹوریں گے بھارتیہ ٹیم کا سکور اب جب پہنچا ہے انتیس رن جیرو ویکیٹ کے نقصان پر دوسرا اوبر چل رہا ہے مقابلہ بے عدی رومان چک ہے کیونکہ تئیس بالوں میں چاہیے تیران بھرن بھارتیہ ٹیم کو اور روح سرما کو دیکھئے تین بالوں میں یارہ رن بنا کر کھر رہے ہیں اور ابھی ابھی تو چھکا جڑا ہے اور ایک بار پھر دیکھئے بلکل بھی ہلے نہیں ہیں آہ یہ شورٹ اپنے آپ میں درست آتا ہے کی کونپیڈنس بہت زیادہ ہے کپتان کے پاس یہ دیکھئے صرف کلائیوں سے پاور کو کیا ہے جنریٹ اور کھیلا ہے ڈان دا گرانڈ بلکل سیدھا اور وال گئی ہے میڈون کی دسا پہ ایک اور چوکہ پرافت کریں گے کپتان اور اب بھارتیہ ٹیم کا سکور تیس رن ہو گیا ہے جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور روئے سرما دیکھتے ہی دیکھتے چار والوں میں پندرہ رن بنا کر بھلے باجی پہ پہنچ گئے ہیں اور اس بار ایک ہی رن ملے گا اچھی وال تھی کھٹ کیا روئے سرما نے اور ایک رن پر ٹوریں گے زیاں لگاتار دوسرا اوور چلتا ہوا چونتیس رن بھارتی ہے ٹیم کے جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور اب اکیس والوں میں چاہیے اٹھاسی رن بھارتی ہے ٹیم کو سامنے ہے عیسان کسن چار والوں میں اٹھارہ رن بنا کر کھیر رہے ہیں اور آج دکھایا ہے اپنی بلے باجی کا دمکھم لیکن پاری کو ابھی اور آگے بڑھانا پڑے گا کیونکہ ابھی بھی مقابلہ بے حدی رومانچہ کشتیتی میں ہے یہ رسکی شوٹ ہے لیکن گیپ میں نکل گئی ہے بول اور ایک اور چوکا اچھی ہاں عیسان کسن آج رسک نہیں لے رہے چوکوں میں ڈیل کر رہے ہیں اور یہ اچھی بلے باجی ہے کمال کی بلے باجی ہے بھارتی ہے ٹیم کی پر یہ لیجئے ایک اور چوکا چڑیں گے عیسان کسن اور یہ دوسرا اوبر چڑھ رہا ہے سینسا اپری دی مہنگے ثابت ہو رہے ہیں پندرہ رن دے دیئے ہیں چار بالوں میں اور بھارتی ٹیم کا سکور 38 رن شیرو بکٹ کے نقصان پہ 20 بال پہ ابھی بھی 84 رن چاہیے اور کرکی ٹینچ چتاؤ کا گیم ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ایک بال پہ مقابلہ پلٹ جاتا ہے اور ایک بار پھر سے تیار ہیں آہ یہ دیکھئے بلکل چوک گئے ہیں اسٹم کے باہر گیند باجی لیکن ایمپار کو ساید یہ وائٹ دینی تھی لیکن دی نہیں ہے اور بابا رازم کہیں نہ کہیں ہنسلا اب جائی کرتے ہوئے اپنے گیند باجوں کا انتم بال کھیلیں گے عیسان کسن چھ بالوں میں بائیس رن بنا کر کر رہے ہیں ایک بار پھر سے کٹ کیا ہے دو فیلڈر کے بیچ میں سے فیلڈر پیچھے ہے بال کے اور بال پھر بھی نکل جائے گی کوئی موقع نہیں بابا رازم سویم پاکستان کے کپتان بال کے پیچھے تھے لیکن روک نہیں پائے اور ہری سراب کا آگمن ہوتا ہوا گیند باجی کے لئے تیسرا اوور کرنے آئے ہیں بھارتیہ ٹیم کو اسی رن چاہیے اٹھارہ بالوں میں بہت مسکل ہوگا لیکن جب تک کپتان روح سرما بلے بازی کریں گے تب تک کچھ بھی کہہ پانا تھوڑا سا مسکل نظر آ رہا ہے یہاں پہ تیسرا اوور پہلی بال آری سراب کریں گے سامنے کپتان روح سرما پہلی بال تھوڑ ٹاوس بال بڑا شوٹ کھینے کا کیا تھا پریاس لیکن بال بالے پہ نہیں آئی جب تک کی فیلڈر بال کو ہیلڈ کریں گے دو رن لے لئے ہیں اور تیسرے کے لئے بھی بھاگ گئے ہیں اور بڑے آسانی سے یہ تین رن پورے کریں گے بھارتیے کپتان روح سرما کمال کی رننگ اور یہ یسے ہی چستی دکھانی پڑے گی بھارتیے بلے باجوں کو کیونکہ مقابلہ ابھی بھی بہت زیادہ رومانچکشتیتی میں اور یہ لیجئے بڑا پرہار کڑا پرہار اس کو چوکا نہیں چھکا دے دیجئے کیونکہ یہ شورٹ کھیلا ہے اسان کسن نے جہاں موقع ملا ہے اور موقع کا بھرپور اپیوک کر رہے ہیں اسان کسن موقع پہ جو چوکا لگا دے بہی تو ہے بھارتیے ٹیم کا یو با بلے باج نام ہے اسان کسن کھیلیں گے اب تیسری وال سولہ میں چاہیے خطر آسان ہوگا نہیں آسان بنانا پڑے گا ہو ہو یہ لیجئے اپر کٹ کھیل کے چھککا چڑھ دیا ہے اس شورٹ کو دیکھ کر مجھے تو سچن تیندل کر کی یاد آگئی یہ دیکھئے یہ دیکھئے بالکل گتی کا فائدہ اٹھایا صرف دیسہ دکھائی کوئی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اس طریقے کی بھلے بازی ہوتی ہے بھارتیے بھلے باجوں کی طرف سے اسان کسن نجاکت بھی دکھا رہے ہیں کلا بھی دکھا رہے ہیں اور پیسنس بھی دکھا رہے ہیں یہ بول اچھی تھی اور کر تھی لیکن ایک ہی رن مل پائے گا بھارتیے ٹیم کو بھاگی سالی رہے کی بیکیٹ نہیں گبایا ہے جہاں اور اس ایک رن کے ساتھ بھارتیے ٹیم کا سکور انٹھا بر رنج جیرو بیکیٹ کے نقصان پہ اور ابھی بھی چودہ بال پہ چو سٹھ رنج آئے کپتان رویس سرما تھوڑا سا آج فس رہے ہیں اس طریقے کی بلے بازی آج ہمیں کپتان رویس سرما کے بلے سے دیکھنے کو ملی نہیں ہے اور اس بال پہ بڑا شوٹ چاہیے اور بڑا شوٹ لگائیں گے دیکھئے جو فرنڈ پھٹا اس کو آنگے نکالا اور کلائیوں سے پاور کو کیا ہے جنرے اور بال اگر آپ اوپر کریں گے بلے پہ کریں گے نتیجہ آئی ہوگا یہ لیجئے بلکل شمین سے کھوٹ کے نکالا ہے کپتان رویس سرما نے کمال کی بلے بازی تاور توڑ بلے بازی اب اس بسنیہ پاری رویس سرما کی ساتھ والوں پہ پہنچ گئے ہیں پچیس پہ اور دیرے دیرے بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں جیت کی طرح بڑھ رہی ہے اوہوہو یہ لیجئے یہ لیجئے ایک نہیں دو دو چھکے جڑ دیئے ہیں کپتان رویس سرما نے اس عبر میں اور اب تو مانو بھارتیہ ٹیم بہت ہی اچھی استیتی میں نظر آ رہی ہے جیان اور کپتان جب تک موجود رہتے ہیں تب تک امیدہ رہتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کس طریقے سے بلے بازی کرنا ہے اور اوبر کی بات کریں تو اچھا اوبر کی سٹارٹ کری تھی لیکن ختم نہیں کر پائے اور یہ لیجئے آج ساداب خان کو چوتھے ہی اوبر میں بلا لیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم ضرور دیکھیں گے روح سرما کا آئیے کمال کا شوٹ اے دیکھئے بول اتنی اوپر گئی تھی مانو دوسرے گرہ میں جا کے گرے گی آئیے لیجئے کپتان اور اب دیکھئے ساڑھے پچیس رن چاہیے بھارتی ٹیم کو پرتی اوبر اس مقابلے کو جیتنے کے لئے بارہ بال بابن رن سامنے عیسان کسن دس والوں پہ انتالیس رن بنا کر کھر رہے اسپن گند باجی کا آگمن بڑا شوٹ کرنے کا پریاز بول بلے پہ آئی نہیں لیکن گیپ میں گری بول اور پہلی بول پہ ملے گا چوکا جی ہاں یہاں پہ چوکا نہیں چھکا چاہیے بھارتی ٹیم کو اس مقابلے کو جیتنے کے لئے ساداب خان اچھی گند باجی کر رہے ہیں پہلی بول حالکی چوکا جرور آیا ہے لیکن یہ رسکی شورٹ تھا آؤٹ ہو سکتے تھے عیسان کسن ایک بار پھر سے تیار عیسان کسن بلے باجی کے لئے ساداب خان کریں گے اپنی دوسری بول سلپ لگا لی نئی رن نیتی کے ساتھ گند باجی کرنا چاہتے ہیں لیکن نئی رن نیتی پہ پانی پھر رہا ہے عیسان کسن نے اس چھکے کے ساتھ یہ لیج یہ بڑا شورٹ کڑا پرہار چھکے کے لئے گئی بول ایک بار پھر دیکھ بلکل بلے کے بیچو بیچ آئی تھی بول یہ لیج اتنی اوچی یہاں پہ لمبائی بھی ہے اوچ آئی بھی ہے اور یہ چھکا بھی ہے دس وال بیالیس رن سامنے ہی سان کسن ساد آپ خان کھریں گے اپنی تیسری بول اب میں دیکھنا چاہوں گا اب کہاں پٹکیں گے کے ساتھ اپنے پچاس رن پورے کرتے ہوئے ملا تھا موقع اور بھنایا ہے موقع کو نام کسن اور کر رہے ہیں دھوم دھڑام اس مقابلے میں جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اس سے بہتر مقابلہ آپ نے ساید ہی دیکھا ہوگا نو بال پہ 38 رن چاہیے یہاں چوتھی بال کریں گے ساداب خان یہ لیجئے بڑا پرار کڑا پرار اور یہ بھی نکل جائے گی چھے رن کے لیے یہ بلے باج مانو ریسنگ روم سے سیٹ ہو کے آیا ہے جس طریقے سے بلے باجی کر اور کمال کا شوٹ کھیلا ہے اور بابا رازم آئے ہیں بولر کے پاس ساداب خان کے پاس کوئی بات چیت کری گئی ہے کیا نئی رنیتی اپنا ہی جائے گی پاکستان کے بولر کے دورہ اور جو لوگ بھی پاکستان سے مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ کو دل سے آوار ہے لائک اور رن پانچ بھی بول کریں گے ہو یہ بہت زیادہ اس ٹرم کے بار یہ تو نئی رن نہیں تھی بابا رازم نے بتائی ہوگی بولر کو دیکھ ڈاڈ وال چلی گئی ہے اب چاہیے سات وال پہ بتیز مسکل ہوگا بھارتی ٹیم کے لئے جی ہاں مسکل ہو سکتا ہے لیکن اس بار عیسان کی سن نے اپنا سٹینڈ بدلا ہے پہلی ہی اس ٹرم کو کور کر لئے ہیں اور یہ بڑا شوٹ کے لائے نیچے فیلڈر موقع بن سکتا ہے جی نہیں بال نکل گئی ہے میڈ ویکیٹ کی اوپر سے انتم بال پہ چھکا جڑ کے پوری طریقے سے امید ہے برقرار بھارتی ہے ٹیم کی سیا پوری طریقے سے امید ہے برقرار ہیں بھارتی ہے ٹیم اچھی بلے باجی اور عیسان کسن کو دیکھئے پورے گراؤنڈ میں جلوا بکھیرا ہے چھکے کے علاوہ کوئی بات کر نہیں رہے آگا سلمان کو لے کے حسن علی موجود تھے آپ چاہتے تو حسن علی کو لا سکتے تھے یہاں پانچ بے اوبر کی پہلی بال کریں گے آگا سلمان سامنے روحیت آہ یہ لیجئے کیا خوبصورتی کے ساتھ بلے کو جھلایا ہے اور چھڑا ہے شاٹ ڈیپ ٹھڑڈ مین اور ڈیپ پوائنٹ کے بیچ میں سے چھے رن کے لیے کپتان جب تک گراؤنٹ پہ موجود ہیں پاکستان کے اور نراسہ کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں جی ہاں دوستو بھارتی دیس کے لیے ایک لائک بنتا ہے روحیت سرما کے لیے ایک لائک بنتا ہے اور چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے کے مقابلے ہم آپ کو لگاتار دکھاتے رہے پاچ بے اوبر کی دوسری بال کریں گے اگا سلمان پہلی بال پہ چھکا آگیا ہے اور دوسری بال پہ بھی چھکا آئے گا زب تک کپتان پیریج پہ موجود ہے روحیت سرما تک تک دڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے بھارتی ٹیم کے لئے کمال کی بلے باجی اور بس بس نی پاری روحیت سرما اور میدان جنگ میں آج دہار رہے ہیں اور آج تو مانو لڑائیاں ہوگی پاکستان میں ٹیمیاں توڑی جائیں گے اگر یہ مقابلہ ہار جائیں گے تو ریاض کرنے ہوں گے آگا سلمان کو ابھی بی باف سی کر سکتی ہے پاکستان اگر ویکیٹ نکالے اور روحیت سرما کے پاس ایک سو نیرہ موقع اپنے پچاس رن پورے کر کے بھارتی ٹیم کو جیت دلانے کا اور یہ بڑا پرار ہے اور یہ بھی نکل گئی ہے بار ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں بیکیٹ گرنے کے چانس ہو جہاں ایسا لگے کہ ہاں اب بابسی ہو سکتی ہے یہ دیکھئے تین بالوں میں آٹھ رن چاہیے روحیت سرما نے اس مقابلے کو اتنا آسان بنا دیا ہے چوکے چھکے لگا کے اب تو ایسا ہی تو بابسی کرے گی اور یہ لیجے بیکیٹ کہاں ملنے بالا ایک کپتان پورے گرانڈ میں اپنا جلبہ بکھیر رہے ہیں اور یہ لیجے اپنے پچاس رن بھی پورے ڈیپ پوائنٹ پہ شاٹ ڈیپ ایسٹرا کبر پہ شاٹ اور اب یہ میڈ بکیٹ کی اوپر سے ہر پرکار سے ہر پرکار کی بلے باچی آج دکھائی ہے دو بالوں میں دو رن چاہیے بھارتی ٹیم کو جیہاں دوستو ایک بار پھر سبی سے انرود کریں گے سبی لوگ ایک بار لائک کپٹین جرور دبا دے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے کے مقابلے آپ دیکھ پائیں کمنٹ میں جہند کریں پرو اس سرمہ تیار ہیں ایک بار پھر سے بڑا شور لانگ کی اوپر سے پیلڈر جاتو رہے ہیں لیکن بال نکل جائے گی اور اس چھکے کے ساتھ بھارتی ٹیم اس مقابلے میں جیت حاصل کرتی نظر آرہی ہے جی بھارتی ٹیم نے مقابلہ آج جیت لیا ہے جی ہاں میں سبی سے نور کروں گا ایک بار لائک کر دے چینل کو سسکرائب کر لے جائے